شیخو پورا سے سابق ایم پی اے علی عباس گل آغا نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی علی عباس گل آغا کی استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعیم خان سے ملاقات ہوئی جس کے دوران انہوں نے ساتھیوں سمیت آئی پی پی میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا سابق ایم پی اے علی عباس گل آغا کو عبدالعیم خان نے استحکام پارٹی کا جھنڈا پہنا دیا عبدالعیم خان نے اس موقع پر کہا کہ عوام کے پانچ سال ضائع کیے گئے عملی کام کر کے دکھائیں گے انہوں نے کہا کہ نو مائی کا دن تشدد کی علامت بن چکا قبل عزیم عبدالعیم خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے سالے تین سال کے بعد اس ڈیر برس میں بھی عوام کا بیڑا غرق ہوا موجودہ حکومت نے حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کی بجائے مشکلات میں مزید اضافہ کیا ہے اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک سال میں حکومتی رٹکہ ہی نظر نہیں آئی غریب طبقہ پس چکا حکومت نے ریلیف کے بجائے تکلیف میں اضافہ کیا عبدالعیم خان نے کہا کہ ادارہ شماریات کے عداد و شمار حکومتی کارکردگی کی قلی کھول رہے ہیں مہنگائی کی بلند ترین شرع کے باعث عام آدمی کے مسائل خوفناک حد تک بڑھ چکے ہیں آٹا، چینی، کوکنگ آئل، ڈالے تک مہنگی ہو گئے عام شہری کا کوئی پرسان حال نہیں انہوں نے کہا کہ مرک میں چوبیس بن عادی اشیاء ضروریہ کی قیمت بیالیس فیصد بڑی مگر حکومت بے بس دکھائی دے رہی ہے الپی جی اور بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے شہری پریشان ہے آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر مسائل میں اضافے کا باعث بنیر عبدالعیم خان نے کہا کہ عید کے بعد بھی مہنگائی جاری ہے شرع مہنگائی 28 فیصد سے بڑھنا خطرناک ہے مرک کو معاشی محاص پر بڑے بہرانوں کا سامنا تشویشناک ہے جبکہ عام انتخابات میں سٹ ایجسٹمنٹ کے معاملے پر استحکام پاکستان پارٹی کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا استحکام پاکستان پارٹی نے کسی بھی جماعت سے سٹ ایجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اس حوالے سے استحکام پاکستان پارٹی کی سیکریٹری اطلاعات فردوس عاشق اوان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بعض حلقے استحکام پاکستان پارٹی کے متعلق سٹ ایجسٹمنٹ کے حوالے سے افواسازی میں مصروف ہیں انہوں نے مزید کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی اپنی انفرادی حیثیت سے انتخاب میں حصہ لے گی سٹ ایجسٹمنٹ کے حوالے سے ہونے والی تمام باتیں قبل از وقت ہیں موسیقی